ناز کیا اس پہ جو بدلہ ہے زمانے نے تمہیں مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یہ ویڈیو پوری سن کر فیضی آقا قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العزیم اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورزقنا اجتنابا اللہم اجرنا من النار آمین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی ضرور دبا دیں اور اگر ہو سکے تو ہماری خاطر سے اس ویڈیو کو لائک اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیں تاکہ آپ کی ہدایات سے ہمیں رہنمائی مل سکے اور ہاں اگر آپ صدقہ جاریہ کا سواب چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کسی وقت اپنے تمام متعلقین کے پاس میں بھیج دیں یعنی ان سے شیئر کر دیں من جانب اللہ آپ کو صدقہ جاریہ کا سواب مل جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي القریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل أخیه فقتله فأسبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخیه قال يا ویلتا اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخیه فأسبح من النادمين صدق الله العزيز اس ویڈیو میں ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے تین بیٹوں کے تعلق سے مختصرا عرض کروں گا نہایتی توجہ کے ساتھ میں سنن سامین قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جہوڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا یہاں تک نوبت پہنچی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا اور زمین کے اوپر یہ پہلی موت تھی اس بارے میں ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حق و حکم بھی نہیں آیا تھا اس لئے قابیل پریشان ہو گیا کہ بھائی کے لاش کو اب کیا کیا جائے خالق کائنات نے ایک قبوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھ لیا قبوے نے دوسرے قبوے کو مار ڈالا اور اس کے بعد میں زمین کرید کر زمین کھوڑ کر اس کے اندر اس کو رکھ کر کے اوپر سے اس کے اوپر مٹی کر دی اس کو دبا دیا دفن کر دیا یہ سب معذرہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا کہ ہائے افسوس کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس قبوے جیسا بھی نہ بن سکا اور پھر اس نے اپنے بھائی حابیل کو اسی طریقے سے دفن کر دیا اور یہی سے دفن کا طریقہ چلا آ رہا ہے محبوب رب العالمین محسن انسانیت نبی آخر الزمان رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو قاتل کو تو گناہ ملتا ہی ہے لیکن سات سات اس کا گناہ اتنا ہی گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی پہنچتا ہے اس کے امان نامے میں لکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی تھی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا تھا سامین اس لیے انسان کو ابن زندگی میں کسی گناہ کی اجاد نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسا کام شروع نہیں کرنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو جس کا ثبوت صحابہ اکرام کی زندگی میں نہ ملے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا وبال اس کے سر نہ آئے اس لیے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا ملتا ہے اور اگر کسی نے کوئی بھرا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے برابر اس کو گناہ ملتا ہے ملتا رہے گا خیر حابیل کے قتل کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام جیسا نیک فرزند آتا فرمایا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشی ہوئے اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا خالق کائنات نے ان کو نبوت سے نوازا اور پچاس صحیف ان پر نازل فرمائے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حضرت شیس علیہ السلام نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کیا انہیں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت شیس نے حضورہ نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور ہر سال حج اور عمرہ کرتے رہے ان کو دن رات میں مختلف عباد و حقہ طریقہ سکھایا گیا تھا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور سات سال تک رہنے کے ان کو خبر دی گئی تھی حضرت شیس علیہ السلام نے نو سو بارہ سال کی عمر پائی جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی اور وفات پہ جانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیش کے غار میں دفن کیے گئے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون سامعین ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پرہیز کریں بچنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہ کریں جو صحابہ اکرام کی زندگی میں نہ ہو جو شریعت مطہرہ میں نہ ہو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کا اتباع نصیب فرمائے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لئے سہل اور آسان فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین موسیقا